اچھا تو ویورز میں سوچ رہا ہوں کہ میں یوٹیوب کو چھوڑ دوں آج سے ویڈیو اپلوٹ کرنا بند کر دوں اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہوں سویل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس بی ویلوگز تو کیا حال چلیں دوستہ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں خیریہ سنگے جہاں رہیں عباد رہیں سلامت رہیں تو اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ سٹارٹ الحمدللہ جمعہ کے دن ہیں اور کام بھی بہت ہیں تو سوچا صبح جلدی اٹھاؤں کیونکہ الحمدللہ آج میرے کلولا کی فصل کی جانا اس کی کٹنگ ہو رہی ہے کافی ٹائم بعد مجھے مزدور ملے ہیں تقریبا وہ زیادہ سوک چکے اور گر رہا تھا تو ابھی جارت ہوں ان کے پاس سوچا ویلوگز سٹارٹ کر دوں میں اس ٹیم موجود ہوں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ گنے کی فصل ہم نے کاشت کی تھی بہت ہی اچھی اس کی گروتھ ہو رہی ہے وہ اچھی طرح سے زمین سے نکل رہا ہے اس پہ ہم نے کوئی خاد وغیرہ نہیں ڈالیا بھی بس اس کا جو ہے وہ گھاس والے سپریڈ ڈول گولڈ اور ایک اور زہر ہوتی ہے وہ اس میں ہم نے پانے میں مکس کر کے ڈالا تھا ڈول گولڈ اور یہ ورٹا کو ٹائم ہو رہا ہے کوئی دوستو سات بجے کا اور جمعہ کا دن بھی الحمدللہ ابھی میں جانا ہے کنولا کی فصل پہ وہاں پہ ہو رہی ہے کٹائی آپ کو کنولا کی فصل دکھاتا ہوں جا کے پیس روز کے بعد جو ہے انشاءاللہ کافی مشکل سے مجھے مزدور ملے ہیں کنولا کی کٹائی کے لیے مزدور ہاتھ نہیں آرہا کیونکہ ایک کماند کا سیزن چل رہا ہے اور لیبر کے جو ریٹ ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں پچاس ساٹھ ستر ہمارے علاقے میں تو تقریباً کوئی اسی روپے تک پہنچ گئی ہے گنے کی لیبر یعنی کیا صرف ہے فیڈ چالیس کیلو کے حساب سے وہ لیں گے کٹائی کر کے دیں گے علمدہ یہاں پہ میرا کماند تھا ٹوٹل ختم ہو چکا ہے باقی یہ سامنے دائے گیا ہے تھوڑا سا اس کی بھی انشاءاللہ بہت جلد کٹائی شروع ہو جائے گی مطلب آج یا کل سے اور شام کو اس کھولے کو بھی آگ لگانی ہے کیونکہ اس کا نیچے جو گنینہ وہ نکل رہے ہیں گروت ہو رہے ہیں دوبارہ اس کی آگ لگا کے اس کو پانی وغیرہ لگا دیں گے اس کے بعد جو اس میں ڈی ایٹی وغیرہ جو ڈالنی ہے وہ بھی انشاءاللہ آگی کا پروسیز ہے تو بھی میں پہنچ رہا ہوں تھوڑا دیر تک کنولا کی فصل پہ وہاں پہ جو لیبر ہیں مزدور ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہیں وہاں پہ جا کے شاید میں لگے نہ بنا سکوں بس آپ کو کنولا کی فصل دکھا جاتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں لازمی بتانا کہ کنولا کی فصل میری کیسی ہے تو بیورز یہ ہے میرے کنولا کا جو فصل آپ کو بتایا ہے نا کافی بہت زیادہ سوگ چکا اب یہ دیکھیں اس کا مطلب جو ہے گرنا سٹارٹ ہو چکا صرف یہ لیبر کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں بتایا کہ کنولا کی فصل کیسی ہے لیکن بس سوگ چکا ہے کافی گر بھی رہا ہے کٹائی کے وقت یہ دیکھیں آپ یہ جیسے یہ ہے نا یہ خالی ہے گر رہی ہیں یہاں سے تو الحمدللہ فصل تو اچھی ہے ابھی اس کی سٹارٹ ہوئی ہے کٹائی ماشاءاللہ جی الحمدللہ گندم کی فصل جو ہے نا بس تیار ہے کچھ دن تک ان کی کٹائی شروع ہو جائے گی گندم جو ہے برون ہونا چکی ہے دس بارا دن تک ان کی کٹائی شروع ہو جائے گی ابھی گھر واپس آئے ہوں وہاں پہ بیٹھا رہا تھا اپنا جو کنولا کی فصل کاٹ رہے ہیں ابھی پہنچاؤں گھر کر دیا جمعہ کی تیاری تو پہلے جو ہے خانپور سے کال ہے یہ گھر سے کہ آٹا ختم ہے تو گندم ڈال لیے چکی پہ اس کے بعد جمعہ کی تیاری کر کے جمعہ نواز پڑھیں گے انشاءاللہ اب ٹریکٹر الحمدللہ اندر کھڑاتے ہیں لاسٹ ویڈو آنا دیکھوں تو در سے یہ آٹلوڈیو بھی ہم نے در سے آکے یہ اندر پہلے جو ہم کھڑاتے تھے نا اس کو یہ سامنے جو درختے نا ادھر ان کے نیچے کھڑتا تھا تو اب اندر الحمدللہ سیو ہے ایک دور گھر کی سیٹنگ خراب ہو جائے اس کے بعد یہ ٹھیک ہونے میں یہ یہاں پہ گندم پڑی ہے تو ابھی یہاں سے اٹھا کے باہر بائک پہ رکھے جانا ہے کیونکہ جب شادی ہوئی تھی نا گھر کی سیٹنگ کرائی تھی پلس طرف ہو سوری پینٹ وغیرہ تو اس کے بعد ابھی تک مجھ سے یہ کمرہ سیٹ نہیں ہوا ابھی یہاں سے گندم لوں گا یہ سامنے پڑی ہے یہ تو خاد ہے پھر یہ ڈاؤں کا چکی پہ اکیلا بندوں اٹھا لیا اب کمرے کو لگانا ہے تالا اس کے بعد یہ رکھنا چکی پہ شام کو اس کو رکھ کرنا ہے ایس پہ خان پور ہوا گئے فرحان جو ہے اٹھا لے گا اس کو وہاں سے میں دے گا یہ مہمان کیا جائے گا تالا جائے لگا کے ہم جا رہے ہیں یہ دینہ تچہ ہوتل میں کوئی چائے بنوایا ہے ان کے لئے مہمان آگے تھے تو یہ بھی واپس کرنا ہے ابھی ابھی جاندم وغیرہ جائے ہیں چکی پہ تو سورجروں جمعہ کی تیاری کریں لیکن جو ممیٹا پانی نہیں اٹھا اس کا کوئی مسئلہ ہوگی لیکن اس کو ابھی ہمیں سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے کھول کے اس میں پانی ڈالوں گا پانی وغیرہ ڈال کے انشاءاللہ پانی اٹھا لے گا پھر موٹر جو ہے نا موٹر پامپ وہ نہیں بنا ہوئی اس سے مطلب پانی وغیرہ اس سے نہیں آرہا تھا تو خیر میں جمعہ پڑھ کے آکے سو گیا تھا ابھی کوئی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چار کا تو ابھی اٹھاؤں میں اٹھا بھی بان کی ہوگا وہ اٹھا وغیرہ جو بنا بنوائے تھا ابھی وہ رکھنا ہے ہائی ایس پہ آکے فرحان آکے آکے فرحان آکے وہ اٹھا دے گا ابھی میں نکال رونکھل سے یہاں سے اٹھاؤں گا ہائی ایس پہ اس کے بعد اسلام قسموں سے کھاؤں گا آکے واپسی پہ اچھا اس موسم میں یہ پیڑ وغیرہ جو دراخت وغیرہ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر نئے جو پاتر ہوتے ہیں ان کا جو سبزہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے ابھی آٹھا وغیرہ رکھ کے میں پہنچا ہوں اسلام کے پاس تو مجھے بھوک لگتی تھوڑا سا ہی سمیٹھائی وغیرہ اور پوتر وغیرہ کھاتا ہوں اس کے بعد جاؤں گھر سبز وغیرہ بھی لینی ہے ابھی کیوں ہیں کیوں ہیں یہ جو آپ نے پہنچا ہے توپی آپ سے تو بالے بھی ہیں آپ تیری کہاں ہیں یہ وہاں لکھنے ہیں وہاں بہوکب بند ہے پاگل بند ہے کیا ہے وہاں بہوکب بند ہے وہاں بہوکب بند ہے وہاں بہوکب بند ہے اینک بھی پہننا بھائی اسلام بھی اینک پہنو اینک بھائی اینک بھائی تو ہے پاگل تجھے لوگ کیا پاگل کہیں گے میں اچھا کھاسا پاگل نہیں ہوں ہاں اچھا کھاسا پاگل ہے توں سمو سے نہیں ہے سمو سے نہیں ہے پجھے بھوک لگ رہی ہے کیا کھاؤں پجھے بھوک لگ رہی ہے دے دو کیا بناوں ہماری موزی بنا رہے موزی آپ کی بنا رہا ہوں موزی نہیں موزی ہوتی ہے وہ کیا موزی کیا ملک لگ رہی ہے تمہاں جے کنفت دی ہوں آپ پس دیکھا رہے ہیں موزی کھا رہے ہیں وہ اس حلوے کے ساتھ حلوے کے ساتھ مکاجے کا ہوتا ہے یا مچھے کا ہوتا ہے مچھے کا ہوتا ہے جا ہوں میں جاروں سبزی میں ہے ساتھ میں لیا ہے غربوزا اور اپل موزی میں میرے گھران سے پہلے سہید بھئی آئے سہید بھی بان گیا روٹر ��겠습니다 کیا sim پانی وہrasی میں اٹھے پانی اٹھ والیا ہے یہ ساتھ میں نہیں چلا حبڑا اسے آپ کو پانی دھائے پانی اسے پانی دھائیں نہیں اب ہی چلا کر توں پانی دھالا نہیں ہے ہوڑا ابھی بند کرو ابھی بند کرو اس کا سوچؤں توstanden اور اندر آنا جانا جاناں مجال attending ویوٹبین کو چھوڑ دوں آج سے ویڈیوی اپلوٹ کرنا بند کر دوں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ میں یوٹب کو چھوڑ دوں اے چلاتا رہا ہوں سہید کیا کرے یوٹب کو چھوڑ دوں اے چلاتا رہا ہوں یہ چاہیا ہے ! اس میں چونوں سے دا رہا ہے یہ مسئلہ کونسا مسئلہ سر سر میں نےٹال دا پانے سر وہ پانے اٹھا رہے جاتا ہے آپ پتہ سوڑ دیں یوٹب سے چھوڑ دیں یا چلو میں تو کہتا ہوں میں یوٹیوب کو چھوڑ دوں کیونکہ مجھے کوئی رسپونس اچھا نہیں مل رہا یوٹیوب سے نہ کوئی ویڈیو پر لائک آرہے ہیں نہ کوئی ویوز آرہے ہیں اور نہ ہی سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں تو اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میں یوٹیوب کو چھوڑ دوں آج کے بعد کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کروں میرا ارادہ یہی ہے باقی اگر آپ لوگ جیسے بولیں گے کہ بھائی چلا دوں روٹر جلالوں میں ہو سکتا ہے آج کے بعد میری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو کیونکہ مجھے اس طرح رسپونس نہیں ملتا دل نہیں کرتا میرا ویڈیو بنانے کا پہلے بھی میں نے اس طرح چھوڑ دی تھی اب میرا یہی رات ہے باقی آپ لوگ کومنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ کیا میں چھوڑ دوں یوٹیوب یا پھر اپلوڈ کرتا رہوں میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گا تو میں بنوال ہوں یہ روٹر کیونکہ پریشانی ہوتی ہے اوپر پانی نہیں ہے ٹینکی باقی آپ لوگ کومنٹ بوکس میں بتائیں اگر آپ کومنٹ میں بتائیں گے کہ ویڈیو بناو تو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملیں گے نہیں تو یہ میری آخری ویڈیو سمجھ کے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور دھوم میں یاد رکھی گا صبح انشاءاللہ روٹر بن جائے گا صبح بن جائے گا کیا مسئلہ کیا اس کا سیل کا مسئلہ سیل کا مسئلہ انشاءاللہ سوگو گم جائے گا روٹر سیل کا مسئلہ